اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیدہ سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ لوگوں کے لیے ماش کی دال کی ایک بالکل نئے طریقے سے بننے والی ایسی زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں جو نہ آپ نے دیکھی نہ سنی اور نہ ہی کبھی ایسی دال کھائی ہوگی ویڈیو بہت کمال کیونے والی ہے لاس تک دیکھئے گا بہت مزانے والا ہے بہت سی ٹپس اور ٹرکس آپ کو سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا اس زبردست سالن کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ہم نے دال کو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بھیگو کے رکھنا ہوگا یہاں پہ ہم نے ماش کی دال جو ہے وہ لی ہے تقریباً دیڑ پاؤ کے قریب اور آپ دیکھ سکتے ہیں بھیگونے سے یہ کتنی موٹی موٹی ہو جاتی ہے اور بہت کمال کی بنتی ہے دوسری طرف جی ہم گیس پہ رکھیں گے ایک عدد کڑا ہی اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ایک لیٹر کے قریب پانی ساتھی ایک ونٹی سپون کے قریب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی دونوں کو اچھے طریقے سے یہاں پہ ہم مکس کر لیں گے جیسے ہی پانی جو ہے گرم ہونا سٹارٹ ہو جائے تو اس میں ہم یہ بیگی ہوئی ماش کی دال ایڈ کر دیں گے اس دال کو یہاں پر ہم نے کک کرنا ہے تقریباً ایٹی پرسنٹ تر باقی کی جو کسر ہے وہ بعد میں نکل جائے گی یہاں پر جی دس سے بارہ منٹ لگے ہیں اور ماشاءاللہ دال ہماری جو ہے بہت زبردہ سی یہاں پہ گل چکی ہوئی ہے پانی سٹرین کر لیتے ہیں اس کو چان لیتے ہیں ون کپ کے قریب یہ ہمارے پاس آئل ہے ادرک لسن کا پیسٹ ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے ثابت زیرا ان دونوں چیزوں کو ہم زبردہ سا یہاں پہ بھول لیں گے ساتھ ہی اس میں کٹ کی ہوئی ہری مرچے ایڈ کریں گے ان کا ہم یہاں پہ تڑکہ تیار کر لیں گے کوئی اس میں پیاز نہیں جائے گا کوئی کچھ نہیں جائے گا یہ چار سے پانچ عدد بس ہمارے پاس ٹیماٹر ہیں ان کا ہم نے یہاں پہ پیسٹ بنا لیا ہے یہاں پر آپ کو یہ منی چوپر میں نظر آ رہا ہوگا یقین کریں بہت اس کا سکون ہے تھوڑی سی بھی چیز چوپ کرنی ہونا فٹا فٹ سے بندہ نکال کے چوپ کر لیتا ہے اس کا جو ہے نا وہ میں ویڈیو ہے وہ اپلوڈ کر چکی ہوئی ہوں آپ لوگ جائیے گا جا کے واش کریے گا شورٹس میں اس کی ویڈیو جو ہے نا وہ موجود ہے یہاں پر جی اب سپائسز ڈالنے کی باری آ جاتی ہے ون ٹی سپون ڈالیں گے لال مرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون اس میں خشک دھنیے کا پاوڈر ون ٹی سپون کے قریب نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ساری چیزیں سارے سپائسز ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان سارے سپائسز کو اس مسالے میں ہم نے چنگی طرح بنائی کر لینی ہے تقریبا یہاں پہ پانس سے سات منٹ اس مسالے کو ہم نے بھون لیا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ کے قریب اچھے سے پھینٹا ہوا جو دہی ہے نا وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ مسالہ جو ہے نا ایک دم زودہ سٹیسٹ نکالے گا آپ نے گیس کا فلیم یہاں پہ میڈیم کر دینا ہے اس دہی نے اپنا پانی چھوڑنا ہے پانی کو کر لینا ہے اچھے طریقے سے خشک اور اس کو ہم نے کور کر دینا ہے گیس کا فلیم لو ہے مسالہ آلموسٹ یہاں پہ ڈن ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو بوائل کی ہوئی دال تھی جس کو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے اس کو ہم ایڈ کریں گے اور اس دال کی ہم یہاں پہ زبردستی بنائی کر لیں گے تقریبا تین سے چار منٹ کے لیے گیس کا فلیم یہاں پہ میڈیم ہے اس دال کو ہم نے بھون لینا ہے زبردستا تین سے چار منٹ لگے دال ہماری ماشاءاللہ بہت زبردست گھل بھی چکی ہے آئل بھی سیپرٹ ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سلائسز میں کٹ کیا ہوا ادرک ہری مرچے اور دھنیا فائنلو کی طرح چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ دال کتنی زبردست کتنی خوشبودار بن کے تیار ہویا فائنلو کو مسمت کریے گا بہت کمال کی ہے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں دال کا جو سالن ہے بہت شاندار بہت کمال کا بن کے تیار ہوا ہے آپ لوگ کھائیں اسے روگنی نان کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ بہت زبردست لگنے والا ہے اگر یہاں پہ میں اپنی بات کروں تو الحمدللہ بہت تعریفیں سننے کو ملی ہیں آپ بھی اسی طرح ہی تعریفیں سنیں گے ایک مطلب اپنے گھر پہ ضرور ٹرائے کریے گا میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکس روڈیو میں ملتی ہوں آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جانا ہے اپنے دیر سارا خیال رکھئے گا دبا ہم یاد رکھئے گا اللہ حافظ